ہو گئی تبدیلی کے نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفئم مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِينَ جناب صدر محترم سٹیج پر موجود زعماء قوم اکابر علماء کرام بزرگان ملت میرے دوستوں اور بھائیوں اہلِ بشاور کو اور خیبر پشتونخواہ کے مجاہدوں کو اس کامیاب کانفرنس کے انعقاد پر سلام پیش کرتا ہوں حضرت بفتی صاحب رحمہ اللہ کی عنوان سے یہ عظیم الشان اجتماع در حقیقت اپنے اکابر و اصلاف اور ان کی تاریخ کو زندہ جعوید رکھنے کا انداز ہے اور ہمارے اکابر و اصلاف نے راہِ حق میں جو قربانی عدی ہیں وہ تاریخ کے اوراق پر سبت ہو چکی ہے اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک تاریخ ہمارے اکابر کو نہیں بھولا سکے گی تاریخ حضرت بفتی صاحب اور اس خطے میں ان کے کردار کو نہیں بھولا سکے گی اور انشاءاللہ آج جو ان کے پیروکاران یہاں اس میدان میں پشاور میں جمع ہیں انشاءاللہ یہی پیروکار یہی سرفروش اس وطن عزیز میں اسلام کا عظیم الشان انقلاب برپا کریں گے میرے محترم دوستو علم و عرفان کی دنیا میں حضرت مفتی صاحب نے اپنا ایک مقام پیدا کیا اہل علم اور اہل عرفان ان کے مقام و منزلت کو سمجھتے ہیں انہوں نے دار الافتا میں بیٹھ کر پوری علمی قوت کے ساتھ جس طرح امت کی رہنمائی کی جب تک وہ حیات رہے مفتی آزم پاکستان انہی کا ٹائٹل رہا تھا اور پچیس ہزار فتاوہ جو ان کے دستخطوں سے اور ان کی نظروں سے گزرے ایک فتوہ بھی ایسا نہیں کہ جس پر مفتی صاحب نے کبھی رجوع کیا ہو یا اس کی کبھی ضرورت پیش آئی میرے محترم دوستو آج اگر پاکستان دنیا میں اسلامی جمہوریہ کے طور پر متعارف ہے اور آج اگر ہم پاکستان کے آئین کو اسلامی آئین کہتے ہیں یہ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کہ علمی مقام ان کی تدبر اور حکمت کے مرہون منت ہے اور انشاءاللہ آج دنیا کوشش کر رہی ہے کہ آئین سے اسلامی دفعات نکال دیا جائیں پاکستان کے آئین کی اسلامی حیثیت کی بجائے اسے ایک سیکلر آئین بنایا جائے ایک اسلامی پاکستان کی بجائے پاکستان کو ایک سیکلر پاکستان بنایا جائے لیکن میں ان تمام قوتوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا اور پاکستان ایک اسلامی وطن کی حیثیت میں زندہ اور تعبندہ رہے گا آپ کا یہ عظم مضبوط ہے یا نہیں میرے محترم دوستو آج قرارداد مقاصد پاکستان کے آئین کا حصہ ہے اور جس میں اللہ رب العالمین کی حاکمیت کو تسلیم کیا گیا ہے ہمارے آئین میں یہ بات تیہ کر لی گئی ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی نظام ہوگا ہمارے آئین میں یہ بات تیہ کر لی گئی ہے کہ تمام قوانین قرآن و سنت کے مطابق بنیں گے ہمارے آئین میں یہ بات تیہ ہو چکی ہے کہ قرآن و سنت کے منافق کوئی قانون نہیں بنے گا ہمارے آئین نے عقیدہ ختم نبوت کو اور ناموس رسالت کو تحفظ بخشا ہے اور آج پوری دنیا اور عالمی قوتیں ایک ہی ایجنڈا رکھتی ہیں اور ان کا پاکستان کے اوپر مسلسل یہ دباؤ ہے کہ یہاں آئین میں پاکستان کی اسلامی حیثیت کو ختم کیا جائے توہین رسالت کی انصداد کا قانون ختم کیا جائے قادیانیوں کو لیکن میں امریکہ سے لے کر یورپی یونین اور پورے عالمِ کفر کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک پاکستان کی سرزمین پر اسلام کے یہ سلفروش موجود ہے تم کچھ بھی کر لو تمہارا انجام پاکستان کی سرزمین پر بھی وہی ہوگا جو تمہارا انجام افغانستان میں ہوا ہے یہاں ایک قوم بس رہی ہے یہاں بائیس کروڑ مسلمان رہ رہے ہیں اور ہم نے ڈیڑھ سو سال فرنگی کے خلاف آزادی کے جنگ لڑ کر اپنی قربانیوں کے نتیجے میں آزادی حاصل کی ہے اور ہم اس آزادی کے حفاظت کریں گے ہم نہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کے عقیدے اور ایمان کے ساتھ مزاگ کریں نہیں موجودہ حکمرانوں کی طرح یہود کے ایجنٹ کو اس بات کی اجازت دے سکتے ہیں کہ تم پاکستان کے اندر بیرونی ایجنڈے کے تحت اس کی اسلامی شناف کو ختم کرو تم کس نظریے سے آئے تھے تم کس ایجنڈے سے آئے تھے اسے ہم نے سب سے پہلے تشتزبام کیا تھا تم کبھی ریاست مدینہ کا نام لے کر اپنے اوپر پردہ ڈالتے ہو آج کر رحمت اللہ العالمین کے نام سے اپنے اوپر پردے ڈال رہے ہیں تم اتنے ننگے ہو چکے ہو کہ اب تمہیں یہ پردے کوئی کام نہیں دیں گے بہر رنگے کے خواہی بہر رنگے کے خواہی جام می پوٹ من انداز قدت رمیشن آسان تم جیسے بھی لباس پہنو گے اور آج تو عجیب تماشا رکھیا ہے اللہ نے روح زمین پر انسان کا خلیفہ بنایا اور حضرت انسان کو ایک نظام عطا کیا اور روح زمین پر وہ انسان اللہ کا خلیفہ بنا تاکہ خدا کے نظام کو روح زمین پر چلائے ہمارے حکمران بظاہر تو انسان لگ رہے ہیں لیکن خدا کے خلیفہ کا کردار ادا کرنے کی بجائے واپس جنات کی طرف چلے گئے ہیں پاکستان کو جنات کی رہنمائی میں چلا رہے ہیں جادو ٹونے کی بنیاد پر ملک کو چلا رہے ہیں یہ ملک جنات کے لیے نہیں بنا تھا یہ ملک جنات سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے نہیں بنا تھا جنات نے بھی ہم سے رہنمائی لینی ہے کہاں پہنچ گئے ہیں یہ لوگ پورے ملک کا نظام تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے آج پاکستان میں پہلی بار اسلام کے خلاف اور قرآن و سنت کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے گھرے لو تشدد کے نام پر جو قانون سازی کی گئی ہے آج میں آپ کی موجودگی میں اور آپ کی تائید کے ساتھ بڑے واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کا قانون قرآن و سنت کا انکار ہے انکار اور قرآن و سنت کا انکار تمہیں کیا بناتا ہے تو ذرا اپنے گریبان میں جان کر دے گا خوبصورت انوانات کے ساتھ خواتین کے حقوق کے نام پر بچوں کے حقوق کے نام پر تم ہم سے زیادہ بچوں کے حقوق جانتے ہو یہ تو ہم پڑایا کرتے ہیں کہ بچہ جب تک نابارغ ہے وہ خدا کے کسی حکم کا بھی مکلف نہیں ہے جو نابارغ بچہ اللہ کے حکم کا پابند نہیں ہے وہ کسی دوسرے انسان کے حکم کا بھی پابند نہیں ہو سکتا بچوں کے حقوق تو ہم آپ کو پڑھاتے ہیں آج تم علم بردار بن گئے ہو آج قانون سازی ہو رہی ہے کہ اٹھارہ سال سے پہلے کوئی شخص ایمان نہیں لاسکے گا تو میں نے کہا یہ قانون سازی سندھ میں ہوئی ہے جہاں آصف علی رہتا ہے جہاں اس کا وارد حاکم علی رہتا تھا جہاں امداد علی رہتا ہے جہاں قائم علی رہتا ہے یہ سارے علی 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 جمع ہو کر میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت علی کا نام لینے والو وہ تو خود دس سال کے عمر میں ایمان لائے تھے یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ تمہاری نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر حضرت علی کا دس سال میں ایمان لانا یہ جرم تھا تمہیں کوئی احساس نہیں ہے جس کے نام پر تم لقمیں کما رہے ہو لیکن کوئی قانون سازی میں ان کی کوئی رہنمائی نہیں لینے آپ کو قانون سازی میں ان کی رہنمائی لینے آپ کے لئے جرم ہو گیا ہے تو میرے محترم دوست آج ہم جس میدان میں ہیں یاد رکھیں کسی بھی ریاست کے لئے اور کسی بھی ریاست کی بقا کے لئے دو چیزیں ناگزیر ہوتی ہیں ایک اس کی دفاعی قوت اور ایک اس کی اقتصادی قوت ایک زمانہ تھا جب دار و مدار دفاعی قوت پر ہوا کرتا تھا لیکن آج زمانوں کے تبدیلی کے ساتھ ریاستوں کے بقا کا دار و مدار اب معاشی قوت پر ہو گیا ہے روس بہت بڑی طاقت تھی لیکن افغانستان میں جنگ لڑتے ہوئے وہ معاشی انہتات کا شکار ہوا اور شکست تسلیم کر کے چلا گیا آج مغرب کی سرمایہ داریت کے مقابلے میں چین چین نے ایک نئی جنگ شروع کی ہے اور وہ اقتصادی حکمت عملی کے حوالے سے دنیا جانتی ہے کہ جب تک ہم اقتصادی لحاظ سے طاقتور نہیں ہوں گے ہم خارجہ پالیسی بھی نہیں بنا سکتے اور میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں ہندوستان میں یہی بی جی پی کی حکومت تھی اور اس بی جی پی کی حکومت کا وزیراعظم واج پائی تھا وہ بس میں پاکستان آیا لاہور کے مینار پاکستان پر کھڑا ہوا اور کہا میں پاکستان کو دل سے تسلیم کرتا ہوں کیوں کہا کہ پاکستان اس وقت اقتصادی لحاظ سے طاقتور تھا اور ہندوستان پاکستان کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا تھا وہ جھک کے آیا آپ کے پاس آج بھی وہاں بی جی پی کی حکومت ہے لیکن موضی سرکار جو اس وقت بی جی پی کی حکومت کی قیادت کر رہا ہے اس کا روئیہ پاکستان کے ساتھ کیا ہے وہ کہاں کھڑے ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں آج اس نے کشمیر ہم سے چھین لیا ہے اور میں نے پارلیمنٹ میں کہا تھا اس وقت اپنی ہی اتحادی سے اختلاف کرتے ہوئے کہ جس انداز کے ساتھ آپ قبائلی ایجنسیوں کا اور فاٹا کا پاکستان کے آئین کے آرٹیکل دو سو سنتالیس کے تحت خصوصی حیثیت حاصل تھی ہم نے اس دفعے کو ختم کر دیا ہندوستان میں ہندوستان کے آئین کے آرٹیکل تین سو ستر کے تحت کشمیر کو خصوصی حیثیت حاصل تھی انہوں نے تین سو ستر کو ختم کر دیا اب آپ بتائیں کہ آپ اپنے انزوام کو کہاں رکھ کھڑے ہیں اور وہ آپ سے اسی بنیاد پر اسی حصول کے تحت کشمیر لے چکا ہے اور ہم کہتے ہیں جی ہم کشمیر کے جنگ لڑیں گے آپ نے تو کشمیر کو بیچا ہے آپ نے تو کشمیر کے حوالے کیا ہے اور جب کشمیر کے الیکشن ہو رہے تھے تو کہنے لگا کہ جو ہمارے ساتھ بچا کجا کشمیر ہے ہم ان کو آزادی دیں گے وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا نہیں رہنا چاہتے ہیں اس کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ اقوائی متحدہ کی قرارزادیں کیا کہتی ہیں ستر سال سے پاکستان کا موقف کیا چلا رہا ہے پاکستان کا ریاست موقف کیا ہے اور میں کیا جھک مار رہا ہوں لیکن جو ہونا ہے ہم بھی دیکھ رہے ہیں آنے والے مستقبل کو آپ نے ملکی معیشت کو تباہ کیا جو ہمارے ملکی بقا کے لیے ریڈ کی حیثیت رکھتا ہے آج پاکستان کی مبعیشت زمین بوس ہو چکی ہے ہمارے سالانہ ترقی کا تخمینہ زیرو سے نیجے چلا گیا ہے ابھی کرونا کا فائدہ اٹھا کر کچھ چو باہر سے امداد وغیرہ آئے اس کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں ہمارا سالانہ تخمینہ بڑھ گیا ہے باہر کے مدد پر آج تمہارے ذر مبادلہ کے زخائر سو فیصد قرضوں کے پیسے پر کھڑے ہیں سو فیصد پیسے کے اوپر قرضے کے اوپر کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ آپ بتائیں پشاور کے رہنے والوں اس صوبے کے عزلہ سے آئے ہوئے میرے جوانوں آپ بتائیں کیا آج غریب آدمی بازار سے بچوں کے لئے راشن لینے کے قابل رہا ہے مہنگائی مہنگائی کہاں پہنچ گئی ڈالر ایک سو بہتر روپے کہاں پہنچ گئے ہیں اور بسلسل پیسے کی قدر کم ہوتی جا رہی ہے مہنگائی ہوں ان عقل والوں سے کمبخت تو کچھ تو سوچو چوہتر سال میں چوہتر سال میں پاکستان کے کل ملازمین بڑے عہدے ہو یا چھوٹے عہدے کل ملازمین کی تعداد ابھی تک ایک کروڑ تک نہیں پہنچی اور تم نے نوجوانوں کو ایک سال کے اندر ایک کروڑ نکرے دینی تھی ہم نے کیوں ادبار کیا اس کے اوپر میرے نوجوان کی بے روزگاری کا اور اس کی قسم پرسی کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے تم نے ان کو دھوکے دیئے نئی نسل کو دھوکہ دیا تم نے اخلاقی طور پر ان کو دیوالیا کیا تم نے ان کو سبز باغ دکھائے اور ویرانے میں جا کے چھوڑ لیا تم نے لوگوں کو کہا یہ لو مدینہ کا ٹکٹ اور جب وہ جہاز میں سوار ہوئے تو وہ جہاز کوفے جا رہا تھا تم نے اپنی منزل مدینہ کے وجہے کوفے کو رکھا ہے قوم کے ساتھ اتنا بڑا بلنڈر تاریخ میں نہیں ہو سکتا آج چین آپ سے ناراض ہے ستر عرب ڈالر کی سرمایہ کاری وہ پاکستان میں کر رہا تھا اور پاکستان کے دوستی پر اعتماد کیا کہ پوری دنیا کے ساتھ تجارت کا آغاز اس نے پاکستان کے سیپے کے آغاز کیا اس نے آپ پر اعتماد کیا اور عمران حکومت سے آ کر دھوکہ دیا ہے چائنہ کو اور پاکستان سے اس کا اعتماد اٹھ گیا ہے باہر کیلئے جواب دیکھ پاکستان ہوتا ہے ہم نے پاکستان کی ساکھ بیندل اقوامی دنیا میں اور اپنے دوستوں کے سامنے کیسے بحال کرنی ہے یہ کڑا امتحان ہے اس ملک کے اوپر اس قوم کے اوپر اس اعتبار سے ہم نے سوچنا ہوگا کہ پاکستان کم بحیشت کو تباہ کیا گیا جو بجلی پیدا کی گئی تھی آج وہ ابھی تک عوام کو نہیں پہنچ رہی ہے تمام منصوبے رک گئے ہیں سپیک کے نام سے جو موٹر ویز بن رہی ہیں اس کا میعیار کمزور ہو گیا ہے افغانستان کی یہ صورتحال ہے میں حیران اس بات پر ہوں کہ خود امریکہ نے امارت اسلامیہ کے ساتھ ایک سال یا دو سال کے طویل مذاکرات کے نتیجے میں باقاعدہ معاہدہ کیا ہے دس تخت ہوئے ہیں دونوں کے جرمیان اور امریکہ نے اس معاہدے کے تحت امارت اسلامیہ کا لفظ قبول کیا ہے آج جب افغانستان میں امارت اسلامیہ کی حکومت قائم ہوئی تو امریکہ شرف پیش کرتا ہے کہ پہلے انسانی حقوق کا تحفظ کرو پھر خواتین کی تعلیم کی بات کرتا ہے بھئی ذرا طالبان کو مستحقم تو ہونے دو سب سے پہلے تو افغانستان میں استقلال کی ضرورت ہے امن کے استحکام کی ضرورت ہے پھر سیاسی استحکام کی ضرورت ہے ان کو کئی مراحل سے گزرنا ہوگا ابھی وہ ابتدائی مراحل میں ہیں اور آپ شرائط پیش کر رہے ہیں یہ دنیا کے معاہدات میں کسی ملکی انتہائی یعنی اخلاقی لحاظ سے اس کا کوئی جواز دے آپ مشورہ تو دے سکتے ہیں لیکن شرط دینا اس کا کوئی جواز نہیں قطر کی حکومت کی نکرانی میں اور موجود کی میں وہ معاہدہ ہوا بجائے اس کے کہ امریکہ سب سے پہلے اس کو تسلیم کرے وہ دنیا سے کہہ رہا ہے نہیں ابھی ہمیں ذرا دیکھنا ہے وہاں انسان کے حقوق محفوظ ہے یا نہیں سوال یہ ہے کہ آپ نے بیس سال افغانستان پر بمباری کی ایٹم بم سے نیچے جو سخترین بم موجود تھے آپ نے وہ استعمال کیے آپ نے لاکو افغانوں کا خون کیا ہے کیا تم انسانی حقوق کے مجرم نہیں ہو کیا تم انسانیت کے سامنے اور انسانی محاشر کے سامنے افغانستان کے اندر انسانی قتل کے مجرم بن کر جواب دے نہیں ہوں کیا ظلم ہے دنیا کے اور پاکستان بیٹھا ہوا ہے انتظار کر رہا ہے آقا کا حکم آئے گا آقا کی اجازت ملے گی تو تب یہ تسلیم کریں گے سمجھے بات نہیں آ رہا ایسے بے تکے فلسفے آج تک میں نے کسی سے نہیں سنے جس طرح کے آج کی حقوق بران فلسفے سنا رہے ہیں ایران آپ کا پڑوسی لیکن ہندوستان کی ترازو میں بیٹھا ہوا ہے پاکستان کے خلاف امریکہ آج انڈیا کو طاقتور بنا رہا ہے وہ چائنہ کو کمزور کرنا چاہتا ہے تاکہ معاشی جنگ میں معاشی پلڑا ایشیا کا بھاری نہ ہو سکے خارجہ پالیسی کا یہ عالم ہے کہتا ہے کہ امریکہ کا صدر مجھے ٹیلی فون نہیں کرتا اور ہندوستان کا وزیراعظم میرا فون نہیں اٹھا تھا اب آپ خود اندازہ لگائیں یہ صدر آپ در بیٹھ جائیں صدر آپ صدر کام خراب کرتے ہیں خراب سے بیٹھ جائیں تو یہ صورتحال کہ ایک ملک میرا فون نہیں اٹھا رہا دوسرا ملک مجھے فون نہیں کر رہا یہ خارجہ پالیسی ہے آپ کی کیوں تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں اس لیے کہ تم ناجائز حکمات کیوں دنیا میں تمہاری قدر و قیمت نہیں اقواب متحدہ کا اجلاس ہو رہا ہے اور یہ پاکستان سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر رہا ہے کیوں وہ جائے گا تو وہاں کوئی اس کو ملے گا نہیں کوئی ملاقات نہیں کرے گا یہ تیری حیثیت ہے اور پھر ہم پر مسلط ہو قوم پر مسلط ہو دھاندی کے ذریعے مسلط ہو اور ترفہ تماشا تو یہ ہے کہ جو لوگ ان کو لائے ہیں اقتدار میں جو ان کے محسن ہیں اب ان کو لڑ گیا ہے اور ڈی جی آئی عیسائی کا معاملہ اس نے مس ہینڈل کیا ہے کیا چیز ہے یہ کیا توفہ انہوں نے ہمیں دیا ہے میں اسٹیبلیٹس پر سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پتہ نہیں تم کس امید سے اس کو لائے تھے تم نے کس امید پر اس کے لئے دھاندویاں کی اگر مجھے فوج کا ادارہ عزیز نہ ہوتا اگر یہ میرے ملک کے دفاع دفاعی لائن نہ ہوتی اس کی میرے نظر میں اہمیت نہ ہوتی تو میں یہ ضرور کہتا کہ شکر ہے کہ بلاخر تمہیں لڑ گیا ہے لیکن ہم افراد سے گلہ کر سکتے ہیں لیکن دفاعی ادارہ پاکستان کا ادارہ ہے ادارے کا ہم ضرور چاہیں گے کہ وہ طاقتور رہے اور وہ پاکستان کی دفاعی صلاحیت اس کی محفوظ رہے تو میرے محترم دوستو آج وہ مدارس کا بھی خاتمہ کرنا چاہتے ہیں ایک تو فاٹا کو برباد کر دیا اب سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ فاٹا ہے کیا نہ پرانا فاٹا رہا نہ موجودہ سیٹل رہا کچھ نہیں رہا بیچ والا کوئی کوئی تماشا ہے نہ ان کو سمجھ بھی آ رہا ہے نہ فاٹا کے لوگوں کو سمجھ جا رہا ہے مدارس کے خلاف مدارس کے نظام کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں بہے دینی مدرسہ اپنی خودمختاری کے نظریے پر قائم ہوا تھا اس نے فرنگی کے کنٹرول قبول نہیں کیا آپ کا نظام تعلیم بھی وہی ہے ہم آج کے سرکاری نظام تعلیم کو بھی انگریز کے نظام تعلیم کا تصدر سمجھتے ہیں اور دینی مدرسے کو اس کے کنٹرول میں دینے کیلئے تیار نہیں ہوں گا تم نے اپنے بورڈ بنائے مدارس کو تقسیم کرنے کی کوشش کی اس کا ایک ڈائریکٹ ریٹ بھی بنایا لیکن بناو نا مدرسہ نہیں ملے گا تمہیں کوئی استاد تمہیں نہیں ملے گا وہاں کوئی طالب علم نہیں ملے گا وہاں وفاق المدارس متحد ہے ہم سے کوئی آدمی تمہیں نہیں ملے گا اور اگر کوئی چلا گیا یہاں سے تو پھر اس کی مرنی مولوی صاحبان اس کا کیا نام رکھتے ہیں یہ پھر آپ کا اختیار ہے ہمیں کوئی سرکاری بورڈ مدارس کا قبول نہیں ہے اس حوالے سے جو اقتامات ہو رہے ہیں ہم ملک پہ پرامن رہنا چاہتے ہیں لیکن پرامن رہنے کا معنی یہ نہیں کہ ہم کسی کا غلام بن کر رہنا چاہتے ہیں ہم غلام نہیں رہیں گے ہم نے غلامی کی خلاف جنگ لڑی ہے آج جس کے نام سے اس جلسے کو ہم نے منقد کیا ہے ہم احد کر رہے ہیں یہاں پر کہ ہم نے کسی کی غلامی قبول نہیں کر دیں اور عظم کر لو تجدید احد کر لو کہ ہم غلامی قبول نہیں کریں گے ہمارے اکابر نے جس آزادی کے لیے قربانیاں دی تھی اس قربانی کا لاج رکھیں گے کوئی غلامی ہم قبول نہیں کر سکتے ہیں ہم معاملات کو سلیقے سے طے کرنا چاہتے ہیں ہم ریجسٹریشن کرانا چاہتے ہیں لیکن ریجسٹریشن کا معنی یہ نہیں کہ ہم اس پر مدارس کی آزادی اور خود مختاری کو بھی بیچیں گے ایسا نہیں ہوگا وفاق المدارس کو بنانے میں مفتی محمود رحمہ اللہ کی کاوشیں اور ان کا خون پسینا شامل ہے یہ ان کی امانت ہے تو انشاءاللہ ہم نے ہی اس ملک کو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے فوض و کرم تفیق کرنا ہے وقت آ رہا ہے آپ نے گزرستہ تین سالوں میں جس زندگی کا ثبوت دیا ہے جس جوان مرضی کا ثبوت دیا ہے جس بہادری کا ثبوت دیا ہے میرے ساتھیوں میں اللہ کو گواہ بنا کر پیش کرتا ہوں کہ میں آپ کی جررت اور بہادری پر فخر کرتا ہوں ہم اپنی صفوں میں وحدت پیدا کریں گے اگر انہوں نے کوشش کی جمعیت کو توڑنے کی تو انشاءاللہ مایوسی ہوگی اگر انہوں نے وفاق کو توڑنے کی کوشش کی تو ان کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا ہم ایک صف ہیں اگر دوسرا ادارہ چاہتا ہے کہ میں متحد رہوں تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم متحد رہیں اگر ہم آپ کی صفوں میں درار پیدا کرنے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کرنا چاہتے تو آپ بھی پھر ہماری صفوں میں کوئی درار پیدا کرنے کی کوشش مت کیجئے جمعیت ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی جمعیت نہیں ہے ٹھیک ہے یا نہیں کوئی جمعیت نہیں ہے وفاق ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی وفاق نہیں ہے اور انشاءاللہ اور عزیز ہم اپنے عقائد کے لیے اپنے نظریات کے لیے جان کی قربانی تک دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں ہم نے ہمیشہ سیاسی اور جمہوری اور آئینی اور قانونی جدجہت پر یقین رکھا ہے اور اسی حوالے سے ہمارا سفر آگے بڑھ رہا ہے ہم نے یہ برداشت کیا کہ ہم اشتہال میں نہیں آئے ہم نے تحمل اور برداشت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا آج اگر پاکستان میں امن ہے تو ان نوجوانوں کی مرہون میں لگتے ہیں مفتی محمود کے پیروکاروں کے مرہون منت ہے اگر یہ جنگ چھیڑنا چاہتے تو افغانستان بن سکتا تھا لیکن ہم نے پاکستان کو پرامن رکھا ہے مدارس نے پرامن رکھا ہے مدارس کی جوانوں نے پرامن رکھا ہے جمعیت علماء کے کارکنوں نے پرامن رکھا ہے اور جمعیت ایک پاکستان کی بات کرتی ہے جمعیت متحدہ پاکستان کی بات کرتی ہے جمعیت علماء اسلام آئین پاکستان کی بات کرتی ہے لیکن اپنی نظریات پر کوئی سمجھوتا کرنے کیلئے تیار نہیں تو ہمارا یہ پیغام بڑا واضح ہے اور اس پورے اہم اور مضبوط پیغام کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے ایسے حکمرانوں کا تختہ اولٹنا ہمارا حق بنتا ہے جس طرح کے حکمران آج ہم پر مسلط ہیں ہم ایسی حکومت کو تصریم نہیں کرتے ہم نے ایسے حکمرانوں کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہم نے اس کو جائز حکومت بھی نہیں مانا اور جائز ناجائز تو ہم نے کہا ہے کہ یہ ناجائز حکومت ہے نہ اہل یا خود ثابت ہوا ہے اور کل تک بونگیاں مار رہا ہے تو ایسی صورتحال میں انشاءاللہ ہم پورا ملک ایک صف ہیں اور ایک صف ہو کر ہم نے آگے بڑھنا ہے تمام سیاسی قوتوں کو ساتھ دے کر چلنا ہے اور انشاءاللہ اس آمیرانہ شکل آمریت بصورت جمہوریت یہ ہمیں قبول نہیں ہے ہمیں آئین کے مطابق جائز حکومت قبول ہے اور اس کے علاوہ کوئی ہمیں حکومت قبول نہیں ہے ہم اپنے جد و جہد کو آگے بڑھائیں گے اور پورے عظم کے ساتھ آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ ہم ایک متحدہ صف ہو کر آگے بڑھیں گے الیکشن بھی آئے گا تو انشاءاللہ آپ اس کے کامیاب نتائج دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کی یہ محنتیں اور آپ کی یہ جد و جہد یہ رائے گاں نہیں جائے گی اللہ تعالیٰ ہمارا حافظ و ناصر ہو اور اسی کے ہاتھ میں خیر ہے ہم نے اسی سے کامیابی اور خیر کی طلب کرنی ہے اور انشاءاللہ وہ دعا قبول کرنے والا ہے و آخر دعوانہ دعا فرمالے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى أشرف الأنبياء والمرسلین وعلى آله وصحبه أجمعین اللہم انہ انک مليک مقتدر ما تشاء من أمر يكون فاسعدنا فی الدارین وكلنا وَلَا تَكُنُ عَلَيْنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مُنْ بَغَى عَلَيْنَا وَأَعِذْنَا مِنْ هَمِّ الدین وَقَهْرِ الرِّجَالِ وَشَمَاتَتِ الْأَعْدَاءِ وَفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا كُلَّهَا وَيَسْرْ لَنَا اُمُورَنَا كُلَّهَا وَسُطُرْ لَنَا عُيُوبَنَا كُلَّهَا وَوْفِقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَطَرَّ وَأَحْسِنَ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَأَجِرْنَا مِنْ قِزْهِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةَ رَبِّ اغفر وَرْحَم وَانْتَ خَيْرُ وَغَا یہ ڈرون والے ساتھی سے گزارش ہے کہ ابھی ذرا آگے تک لے جائیں لوگ نکل رہے ہیں ابھی یہ لازمی طور پر اس کو فوکس کریں جو ولی سنس کے ڈرون والے ہیں